اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة طاہا کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر 114 فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ پس اللہ علی شان والا سچا اور حقیقی بادشاہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَن يُقْضَى إِلَيْكَ وَعْيُ تو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے اس سے پہلے کہ آپ کی طرف جو وحی کی جاتی ہے وہ پوری کی جائے وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ہاں یہ دعا ضرور کیجئے کہ پروردگار میرا علم بڑھا دیجئے تھوڑے تشریف سنیئے اس کی جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے اور سناتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جلدی جلدی ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے کہ کہیں کچھ حصہ بھول نہ جائیں اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا اور تاقید کی کہ غور سے پہلے وحی کو سنے اس کو یاد کرانا اور دل میں بٹھا دینا یہ ہمارا کام ہے یعنی اللہ تعالیٰ سے زیادت علم کے دعا بھی فرماتے رہیں اس میں علماء کے لئے بھی نصیحت ہے کہ وہ فتوہ میں پوری تحقیق اور غور سے کام لیں جلد بازی سے بچیں اور علماء میں اضافی کی صورتیں اختیار کرنے میں کوتا ہی نہ کریں علاوہ آزی علم سے مراد قرآن اور حدیث کا علم ہے قرآن میں اسی کو علم سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کے حاملین کو علماء دیگر چیزوں کا علم جو انسان قسم معاش کے لئے حاصل کرتا ہے وہ سب فن ہیں ہنر ہیں اور سنات اور حرفت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کے لئے دعا فرماتے تھے وہ وحی اور رسالت ہی کا علم ہے جو قرآن اور حدیث میں محفوظ ہے جس سے انسان کا ربط و تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ قائم ہوتا اس کے اخلاق اور کردار کے اصلاح ہوتی اور اللہ کے رضا اور عدم رضا کا پتا چلتا ہے ایسی دعاوں میں ایک دعا یہ بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے پڑھئے میرے ساتھ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَىٰ قُلْحَال نماجہ میں یہ دعا ہے اور ترمیزی میں بھی یہ دعا موجود ہے اس لئے آدمی کو اڑھتے بیٹھتے اتنا جملہ تو ضرور پڑھتے رہنا چاہیے رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وحی کا جو علم ہے وہ اللہ تعالی ہمیں عطا کرے گا اللہ تعالی ہم سب کو وحی کا علم قرآن کا علم حدیث کا علم فقہ کا علم تفسیر کا علم علم الہی ہم سب کو اللہ تعالی عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين